اعوذ باللہ من الشیطان اللہ عین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اعوذ بالکرم مولانا ابل قاسم حبیب علیه الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین وشفیع المسنبین اما بعد فقد قال اللہ سبحانه وتعالی فالقرآن الكریم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما تشاؤنا الا ان یشاء اللہ صلوات پر امان الحمدللہ جن محبتوں سے جن تھوڑا سا کم کر دیجئے تھوڑا سا کم ہلکا سا کم کر دیجئے بس ہلکا سا ہاں بس ٹھیک جن محبتوں سے جس پیار اور جس جذبے سے آپ سن رہے ہیں مسلسل میرے پاس الفاظ نہیں ہیں اور میں نے کل بھی کہا اور آج بھی کہوں گا کہ اس کی جزا سوائے شہزادی فاطمہ ظہرہ سلام اللہ علیہ وسلم کوئی بھی نہیں کوئی بھی نہیں دے سکتا یہ یہ جس کائنات میں آپ بیٹھے ہیں یہ حسین کی کائنات ہے ایک عجیب سلسلہ اور ایک عجیب ولولہ ہوتا ہے یہاں بھیڑ نہیں دیکھی جاتی یہاں کوالٹی دیکھی جاتی ہے کبھی کسی جلسے سے کبھی کسی کے ستسنگ سے کبھی کسی کی بڑی بھیڑ سے اس مجمع کا مقابلہ مت کرنا وہ الگ ہیں یہ الگ ہیں وہ جدا ہیں یہ جدا ہیں ان کے بلانے والے الگ ہیں ان کے بلانے والے الگ ہیں وہاں کے اصول الگ ہیں یہاں کے اصول الگ ہیں وہ کہتے ہیں تیار ہو جاؤ تب آؤ ہم کہتے ہیں آ جاؤ ہم تمہیں تیار کر دیں گے وہ کہتے ہیں پاک ہو جاؤ تب آؤ ہم کہتے ہیں آ جاؤ ہم تمہیں پاک کر دیں گے وہ کہتے ہیں علم حاصل کر لو تب آؤ ہم کہتے ہیں آ جاؤ باب مدنت العلم کے شہر کی ذرا سی ہوا کھالو گے کچھ نہ کچھ بن جاؤ گے سمجھ پیدا ہو جائے گی میرے عزیزو یہ جو دنیا ہے چھوٹی سی دنیا ہے کمال اس دنیا کا یہ ہے کہ اس دنیا میں ہی انبیاء آئے اسی دنیا میں اوسیاء آئے اسی دنیا میں اتقیاء آئے اسی دنیا میں معصوم آئے اسی دنیا کو یہ فخر حاصل ہے کہ اس نے علی کو دیکھا اس نے محمد کو دیکھا اس نے حسن کو دیکھا اس نے حسین کو دیکھا اب یہ آپ کے اوپر ہے کہ آپ اس دنیا سے کیا لے کے جاتے ہیں یہ دنیا آخرت کی کھیتی ہے اگر کسی کو آپ دنیا کی برائی کرتے دیکھیں تو کہیں نہ کہیں محسوس کر لیں سپیڈ میں پیچھے رہ گیا ہے دنیا کی برائی کرنے کی ضرورت نہیں ہے دنیا کی برائی سے بچنے کی ضرورت ہے درود پڑھیں محمدوار تو میرا موضوع اگر آپ کے ذہن میں ہے عقل شیعت اور حسین آگے چلتے ہیں عقل جب موجود ہوگی تو شیعت کے دروازے تک پہنچ جائے گا پہنچنے والا پہنچ جاتا ہے جتنی بھی بھیڑ میں ہو آ جاتا ہے جتنی بھی نجاست میں ہو آ جاتا ہے جتنی بھی بری جگے ہو آ جاتا ہے یہ کہیں سمجھ میں نہ آئے مگر کربلا میں تو سمجھ میں آتا ہے کہ جہاں کہیں بھی العقل موجود ہو وہاں آنے والا اگر عقل رکھتا ہے تو ضرور پہنچ جاتا ہے درود پڑھیں محمدوار اب ذرا آمادہ رہیں اب ذرا تیار ہوں یہ جو دوسرا جملہ ہے شیعت یہ بہت بڑا جملہ ہے جنرلی کیا کہا جاتا ہے ہم شیعہ آپ شیعہ فلان شیعہ فلان شہر کے شیعہ فلانے وقت کے شیعہ یہ فہرستیں ہم نہیں تیہ کرتے بہت بڑا جملہ تھا اللہ کے قسم جو میں نے بتایا یہ جو شیعت کی فہرست ہے یہ ہم نہیں تیہ کرتے یہ جو شیعت کی آبادی کی لسٹ ہے یہ ہم نہیں تیہ کرتے ارے بھائی جب مجلس کے سوگوار کی فہرست ہم نہیں تیہ کر سکتے میں نے بہت بڑا جملہ تمہاری قسم کتابوں کو پڑھیں اللہ کی قسم اگر میں کتاب سے ایک جملہ بھی ہٹ کے پڑھ رہا ہوں جب کوئی مومن ارادہ کرتا ہے کہ وہ مجلس برپا کرے گا تو پھر کہی تیہ کیا جاتا ہے کہ کس کے مقدر میں پڑھنا لکھا جائے کس کے مقدر میں سننا لکھا جائے کسے اس در کی وابستگی اور اس در کی خدمت کی فقر کا فقر عطا کیا ہے بعض سمجھ رہے ہیں آپ جب یہ سوگواروں کی حالت ایسی ہے ازاداروں کی حالت ایسی ہے ماتمداروں کی حالت ایسی ہے تو آپ تھوڑی بتائیں گے شیعہ کہاں ہے اور شیعہ کی آبادی کیا ہے یہ تو وہ بتاتے ہیں جن کا شیعہ ہے اب کیسا شیعہ ہوتا ہے کیسا شیعہ ہوتا ہے بس ایک جھلک تو دیکھ لو تھوڑی سی جھلک محسوس کرو کیسا شیعہ ہوتا ہے رشید حجری نام سنا ہے رشید حجری بہت بڑا نام ہے ہاتھ پیر زبان ان ساروں کو کٹنے کی روایت ہے کٹ دیا گیا تھا لٹکا دیا گیا تھا کئی زخم دیئے گئے تھے رشید نام ہے الٹا لٹکایا گیا ہے ہاں بس یہی سکون چاہیے تاکہ آپ سمجھیں کہ شیعہ محسوس کیسا کرتا ہے اپنے اندر شیعہ کہتے کسے ہیں شیعہ کا مطلب کیا ہم اور آپ ارے نہیں بھائی بہت بڑا فریم ہے ہماری چھوٹی تصویر اس میں نہیں آ سکتی شیعہ بہت بڑا فریم ہے اس میں بڑی تصویر آتی ہے کیسی تصویر آتی ہے وہ تصویر تاریخ میں دیکھئے کیسی تصویر جنگل سے گزرتی ہوئی ایک بڑھیا سے رشید کہتے ہیں ٹھہر جا جنگل سے گزرتی ہوئی ایک بڑھیا سے رشید کہتے ہیں ٹھہر جا وہ کہتی ہے کیوں کہا کہ تو کہاں جا رہی ہے دربار میں جا رہی ہے نا کہا ہاں میں دربار میں جا رہی ہوں کہا جتنا تجھے دربار میں ملے گا اس سے کہیں زیادہ میں تجھے دے دوں گا ٹھہر جا کہا اگر اپنی مدد کر سکتا تھا تو خود ہی کر لیتا اتنی بڑی مدد اگر ہو سکتی تھی تو خود کی ہی مدد کر لیتا کہا نہیں ٹھہر جا کہا کیا کرنا چاہتی کہا میں کوئی ایک کام تیرے سے چاہتا ہوں وہ کہتی ہے کہ کیا کام چاہتا ہے اور مجھے دربار میں جانے سے کیوں روک رہا ہے کہتے ہیں کہ ایک کام کر یہ جس کپڑے میں تُو نے لکڑیاں باندھی ہوئی ہیں اس کپڑے کو لکڑی سے الگ کر اور اسے میرے زخموں کے نیچے یعنی میرے سر کے نیچے ڈال دے اس نے وہ کپڑا سر کے نیچے رشید کے ڈال دیا خون کے قطرے اس کپڑے پہ گرے اور رشید نے ایک نظر دیکھا جیسے ہی رشید نے دیکھا وہ جواہرات میں تبدیل ہو گئے اللہ کی قسم جو تمہیں اب دے رہا ہوں یہ سب سے اہم چیز ہے اپنے وجود کو زندہ کر کے سننا وہ ہیرے جواہرات بن گئے جیسے جواہرات بنے فرماتے ہیں اس عورت سے اسے اٹھا لے دیکھ جو دربار سے ملتا وہ چند دنوں میں خرچ ہو جاتا یہ نسلوں تک ختم نہیں ہوگا یہ نسلوں تک ختم نہیں ہوگا اسے اٹھا لے اچھا تو اتنی بڑی دولت مجھے دے رہا ہے مجھ سے چاہتا کیا ہے کہ بس یہاں بیٹھ جا ابھی بہت گھنٹے اور وقت گزر گئے کہ میں نے اپنے مولا کی فضیلت نہیں پڑھی کیونکہ کوئی سننے والا نہیں تھا آئے 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 اللہ کی قسم میری چھے مجلی سات مجلی سے ایک طرف اور یہ ایک جملہ ایک طرف جو شیعہ ہوتا ہے جو شیعہ ہوتا ہے جو شیعہ ہوتا ہے جی میرے اور آپ کی بات نہیں کر رہا جی کانپور جانپور اور لکھنوں اور حیدر آباد اور بمبئی اور دلی میں رہنے والے ان محمد علی محمد جوہر اور اکبر علی اور عباس علی کی بات نہیں کر رہا میں اس کی بات کر رہا ہوں جو شیعہ ہے میں محب کی بات نہیں کر رہا شیعہ کہہ رہا ہے ہاتھ کٹے ہوئے ہیں زبان کٹی ہوئی ہے الٹا لٹکا ہوا ہے موجزہ دکھا کے کہتا ہے ٹھہر جا کہ مجھے صبح سے شام ہو گئی کوئی نہیں ملا جسے میں مولا کی فضیلت بیان کرتا پتہ ہے رشید کیا سمجھا رہے ہیں رشید سمجھا رہے ہیں کہ علی کا سچا شیعہ زبان کٹا کے تو جی سکتا ہے ان کی فضیلت سنائے بھی نہ نہیں جی سکتا جی رونگٹے کھڑے ہو جا رہے ہیں یہ شیعت ہے یہ شیعہ ہے ہم سے چار مولوی نہیں سملتے امام کیا سملے گا بھائی بات سمجھ میں آ رہی ہے بات سمجھے پوری توجہ چاہ رہا ہوں یہ ہوتا ہے شیعہ یہ ہوتا ہے شیعہ میں دوسری منزل پر دکھاتا ہوں یہ لو زبان کٹ گئی ہے میسم کی کار دی گئی ہے زبان میسم کی یہ لو ہاتھ کٹے ہوئے ہیں میسم کے پوچھ لو کسی سے بھی جا کے کہ زبان کٹنے کے بعد کیا اسی دن میسم چلے گئے تھے دنیا سے نہیں تین دن تک تین دن تک باقی تھے پوچھو جا کے کسی سے ہی پوچھ لو اور اتنے زخموں سے لہو نکلنے کے بعد جیتا کون ہے قربان جاؤں تمہاری خاموشی بے قسم خدا کی بھئی زخموں سے اتنا لہو نکلنے کے بعد جیتا کون ہے جواب میسم دے رہے ہیں جو شیعہ ہوتا ہے جب تک چاہے تب تک جیتا ہے جب تک چاہے تب تک جیتا ہے جائیں صرف واقعہ پوچھیں جائیں صرف کتابوں کی شہر کریں دیکھیں کہ ملک الموت کہہ رہا ہے کہ پروردگارہ میں کیا کروں کہ جب جب جا رہا ہوں تب تب میسم علی کے فضائل بیان کر رہے ہیں آئے 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 میرے الہی مجھے بتا کہ میں کیا کروں قدرت کی آواز ہے ملک الموت جب تک میسم چاہے سنا جملہ سنا جب تک میسم چاہے تب تک تمہیں ذکر علی سنتے رہنا ہے جمل جمل قلی قلی علی 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 دقا دقا کلی قلی علی 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 محمد حول محمد بڑی لمبی فیرست ہے شیعت کی شیعت اسے نہیں کہتے جو کھدانوں سے ہیرے نکالے شیعت اسے کہتے ہیں جو پتھروں کو دیکھ لے تو ہیرہ بن جائے شیعت اسے نہیں کہتے جو ہاتھ اٹھا کر دعا کرے شیعت اسے کہتے ہیں جس کا چہرہ آسمان دیکھ لے تو دعا قبول ہو جائے شیعت اسے نہیں کہتے کہ جو بولے تو ہو پتہ نہیں میرا بمبئی کا ماجمع کہاں بیٹھا ہے اللہ کی قسم کیا کہے شیعت اسے نہیں کہتے کہ جو بولے تو ہو شیعت اسے کہتے ہیں کہ سوچے تو ہو جائے سلامت رہو سوچے 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 تو ہو جائے جو جاؤ تو شیعت کے دروازے پہ آؤ تو سہی دیکھو شیعت تمہیں جب حسین کے دروازے تک لاتی ہے تب تمہیں پتہ چلے گا وہ جو میڈک ہوتا ہے نہیں میڈک برسات میں کوئے میں جب بارش میں پانی جو ہے وہ کوئے میں پورا بھر جاتا ہے اور وہ کوئے سے باہر آتا ہے اور پہلی بار آسمان کا دیدار کرتا ہے تو اپنی ماں سے سوال کرتا ہے کہ وہی آسمان ہے جو پہلے میں سمجھے آپ یہ جو دنیا کے کوئوں میں بیٹھے ہوئے لوگ ہیں نا اللہ کی قسم جس دن بھی معرفت کا پانی بھرا جس دن بھی یہ اس کوئے سے باہر آئے تب ہی نے پتہ چلے گا کہ محمد کا آسمان کتنا بڑا ہے تب ہی نے پتہ چلے گا کہ علی کا آسمان کتنا بڑا ہے تب ہی نے پتہ چلے گا فاطمہ کا آسمان کتنا بڑا ہے ہم سے کہتے ہیں ہم ذکر رسول نہیں کرتے جو ہم کرتے ہیں وہ کوئی نہیں کرتا اور جیسے ہم کرتے ہیں ویسے کوئی نہیں کرتا عوضرہ حسین کی بارگاہ میں چلتے ہیں فرماتے ہیں جب خدا نے کائنات کی حیاء کو جمع کیا تو میرے نانا کی آنکھیں بنی کیا سن رہے ہو اور میں کیا پڑھ رہا ہوں اللہ کے قسم صبح تک دار دیتے رہو تو کم ہے جب کائنات کا ذکر جمع ہوا تو محمد کی زبان بنی اب یہ الگ بات ہے کہ مسلمان یہ فضیلت سن کے ٹھہر جاتا ہے ہم اس زبان کی بات بھی سنتے ہیں اس زبان کی بات بھی سنتے ہیں کہ وہ زبان کیا کہہ رہی ہے وہ جب اس زبان کے نزدیک جاتے ہیں تو زبان کہتی حسین امینی انا من الحسین جناب سلمان کا ایک باغ تھا جس میں دو سو پیڑ تھے جھاڑ تھے جسے خود رسول خدا نے لگایا تھا وہ کیفیت یہ تھی کہ وہ ہر گھٹلی کو زمین پہ رکھتے انگوشت شہادت اس گھٹلی کے اوپر رکھتے جب تک وہ زمین کے اندر رہتی اور پھر دوسرا جیسے ہی بیج بوتے یعنی گھٹلی رکھتے تب تک پہلا درخت بڑا ہو جاتا بتاؤ ایسے موجزات سب نے پڑے ہیں پھر بھی کہتے ہیں ہم جیسے پھر بھی کہتے ہیں ہم جیسے سمجھ رہے ہیں آپ پہلا بڑا ہو جاتا ایسے ہر ہر درخت کو آپ نے اسی پروسس کے ساتھ ہر درخت بڑا ہوا امام حسین اس باغ میں جایا کرتے تھے کسی دن ایک پوچھنے والے نے پوچھا مولا ایک بات سمجھ میں نہیں آئی آپ درختوں سے چپک کے کیا کرتے ہیں بیٹھ جاتے ہیں درختوں سے چپک کے نزدیک چلے جاتے ہیں اپنے کان درختوں کے قریب لے جاتے ہیں کیا کرتے ہیں کہ ہم یہ سارے کے سارے درخت میرے نانا کی فضیلت مجھ سے بیان کرتے ہیں یہ سارے درخت میرے نانا کی فضیلت بیان کرتے ہیں اور یہ دو سو درخت ہر درخت میرے نانا کی نئی فضیلت بیان کرتا ہے اور ہر دن نئی فضیلت بیان ہوتی یہ رسول ہے اور یہ حسین ہے آپ کہتے ہو صاحب رسول ہم جیسے یا آپ رسول کو نہ سمجھو جب آپ رسولی کو نہیں سمجھو گے تو آپ حسین کو کہاں سے سمجھو گے یہ یہ رسول کی ذات ہے ٹھیک ہے علی کی ذات آپ نے دیکھی علی کے چاہنے والے علی کے شیعہ کیسے میں نے بیان کیا آپ حسن کی ذات چل کے دیکھ لیتے ہیں حسن کی ذات دیکھ لیجئے باپ ہے تھوڑی بہت جگہ بچی ہے جگہ نہیں بچی بالکل تھوڑا سا گزارش ہے مجھے پتا تھا کہ آپ تھوڑا سا آگے آ جائیں تھوڑا سا تھوڑا سا ہسن کی بارگاہ حسن کی بارگاہ میں چلتے ہیں باپ ہے چاہنے والا ہے باپ کو پروبلم ہے جسم مفلوج ہو گیا ہے ہاتھ پاؤں کام نہیں کر رہا ہے مکھیاں بدن پہ بیٹھتی ہیں بھگا نہیں پاتا بیچارہ پریشان ہو رہا ہے دھوپ میں اٹھا کے بیٹا اپنے باپ کو رکھتا ہے تاکہ زخم سوک جائے پریشانی تھوڑی کم سوچتا ہے کاش علی کے بیٹے کا گزر ہوتا سوچتا ہے پھر کہہ رہا ہوں سوچتا ہے ابھی سوچا ہے کہ کاش گزر ہوتا اور ادھر میرے مولا حسن کا گزر ہوا ادھر میرے مولا کے چاہنے والوں ادھر دیکھو مولوی کو کبھی غلط فہمی میں نہیں رہنا چاہیے کہ پبلک اسے سننے آئی ہے جس دن یہ غلط فہمی مولوی میں آگئی اس دن وہ بیچارہ بڑی بری حالت اس کی ہو جاتی ہے سمجھ رہا ہے آپ آتے ہیں اپنے مولا کا تذکرہ سننے کے لئے ہم نوکر ہیں ان کے ہمارا اس سے زیادہ کوئی ہماری بسات اوقات نہیں ہے ہمارا کام ہے جو کچھ ہمیں کتابوں سے ملا ہے آپ کے حوالے کر دیں اب یہ آپ کا فیصلہ ہے کہ آپ اسے کیسے سنتے ہیں اور کیسے سمجھتے ہیں کاش میرے مولا کا گزر ہوتا کاش میرے مولا کا گزر ہوتا ادھر سوچ رہا ہے ادھر مولا کا گزر ہوا چابک پھیکا چابک پھیکا پھیک کے فرماتے ہیں اٹھتا کیوں نہیں ہے اٹھا کے دیتا کیوں نہیں ہے سلامت رہو سلامت رہو کامیاب رہو اپنی زندگی میں اٹھتا کیوں نہیں ہے اٹھا کے دیتا کیوں نہیں ہے جیسے ہی کہا اٹھتا کیوں نہیں ہے ویسے ہی آنکھیں ٹھیک ہو گئیں اٹھنے کی کوشش کی چابک نظر آیا اٹھنے کی کوشش کی بدن میں طاقت آگئی کھڑا ہو گیا چابک اٹھایا اٹھا کے دوڑ کے مولا کے پاس پہنچا چابک دے دیا مولا نے پیٹھ پہ ہاتھ رکھا کہتا ہے مولا پہلے کیوں نہیں آگئے کپاسواری میں اہم تری جملہ بولنے جا رہا ہوں پریشانی کے عالم میں اپنا درد رو رہا ہے کیونکہ اب اسے شفا مل گئی ہے اب اچھا ہو گیا ہے تو کہتا ہے کیونکہ پہلے بہت مصیبت اٹھائی ہے تو کہتا ہے مولا پہلے کیوں نہیں آگئے مولا نے پھر دوبارہ پیٹھ پہ ہاتھ رکھے کہا تُو نے پہلے کیوں نہیں بولا لیا اللہ کی قسم جس بارگاہ میں آپ جاؤگے جس بارگاہ میں آپ جاؤگے اس بارگاہ میں ان کے رحم و کرم کے ہاتھ بڑھے ہوئے ہیں ان کے فضل و عطا کے ہاتھ بڑھے ہوئے ہیں جس بارگاہ میں جاؤگے تمہیں جس کی بارگاہ میں جانا ہے ہمارے یہاں نہ دینے والوں کی کمی ہے نہ جواب دینے والوں کی کمی مانگتے ایک سے ہو جواب چودہ دیتے ہیں چودہ جواب دیتے ہیں آپ کو یقین ہونا چاہیے یہاں پہ یقین ہونا چاہیے یقین ہے تو سب کچھ ہے دیکھو جب چاہنے والا ہے تو وہ تلقین سنتا ہے غور کرنا چاہنے والا ہے تو مرنے کے بعد تلقین سنتا ہے اور جو امام ہے اس کی جب آپ زیارت پڑھتے ہو تو آپ گواہی دیتے ہو کہ مولا میں گواہی دیتا ہوں کہ تُو میرے سلام کو سن رہا ہے تُو مجھے جان رہا ہے تُو موجود ہے تُو نے نماز کو قائم کیا ہے یہ گواہی بتاتی ہے کہ ہمارے یہاں نہ شیعہ مرتا ہے نہ مولا درود پڑھیں محمد وآہ مدینہ کی مدینہ کا بازار حسین اپنے گھر سے نکلے ہیں ظلفے کاندھوں پہ ہیں کیا یوسف اپنے زمانے میں حسین ہوں گے کون جانے کس نے یوسف کو دیکھا اور کیا حال ہوا پر حسین کی کیفیت کچھ یوں تاریخ میں لکھی ہے کہ قصابوں کے علاقے سے گزرتے ہوئے حسین کچھ آگے ہی بڑھے تھے کہ پیچھے سے لوگوں نے کہا مولا غزب ہو گیا حسین پلٹے پوچھا کیا ہوا کہ وہ جو چھوڑیاں چلا رہے تھے انہوں نے اپنے ہاتھ کٹ لیے کیا سن رہے ہو انہوں نے اپنے ہاتھ کٹ لیے اب جب مولا قریب آئے وہ جس کا ہاتھ کٹا تھا وہ زخم چھپا رہا تھا کہ دکھائیں نہیں مولا مولا نے کہا پریشان نہ ہو ہاتھ بڑھا ہاتھ پہ ہاتھ رکھا ہاتھ کھیچا تو جو زخم تھا وہ ختم ہو گیا جو کٹا ہوا حصہ تھا وہ جڑ گیا جو کٹا ہوا حصہ تھا وہ جڑ گیا پھر واپس کہہ رہا ہوں جو کٹا ہوا حصہ تھا وہ جڑ گیا پھر واپس کہہ رہا ہوں اگر تم نہیں سمجھو گے تو کوئی نہیں سمجھے گا جو کٹا ہوا حصہ تھا وہ جڑ گیا اے میرے مولا حسین جب تُو گزرا تھا اور جب وہاں ہاتھ کٹا تھا تُو واپس کیوں پلٹا آواز آئے گی کل بے رشہ تاکہ قیامت تک آنے والے میرے جوانوں کو یقین ہو جائے کہ جو جو میرے لئے زخم کھائے گا سباہ کے ساتھ دل بولا حمیب بولی فلک بولا حمیب بولا حمیب بولی تقدیر انبیاء کا قبالہ حسین ہے تقدیر انبیاء کا قبالہ حسین ہے خود نور بھی ہے نور کا حالہ حسین ہے آگے مصطفیٰ کی وجعلہ حسین ہے خوراں کی آیتوں کا حوالہ تو سہرہ کے نور عین شاہ مشرقین سے سہرہ کے نور عین شاہ مشرقین سے اور صورت بھی بھیگ مانگ رہا ہے حسین نرہے زلی یا آلیم یا آلیم یا آلیم یا آلیم جو کوئی بھی حسین کے لیے زخم کھاتا ہے ایسا مت سمجھنا کہ اس کا کوئی والی وارث نہیں ہے خود حسین والی وارث خود حسین مگر ایک بات یاد رکھنا چونکہ عقل پہلا جملہ ہے میرا شیعت دوسرا ہے اور حسین تیسرا ہے دیکھو ہر چیز کا ایک طریقہ ہے ہے کہ نہیں ہے آپ نماز کیسے بھی پڑھ سکتے ہیں کیا وضو کیسے بھی کر سکتے ہیں کیا غسل کیسے بھی کر سکتے ہیں کیا تیمم کیسے بھی کر سکتے ہیں کیا ہمام ہے آپ کا پانی ہے آپ کا آپ موجود ہیں آپ جیسے چاہیں پانی ڈال کے غسل کر سکتے ہیں کیا نہیں کر سکتے ہیں تو جب نجاست بھگانے والی چیزیں بینا اصول کے نہیں بینا طریقے کے نہیں تو طہارت لانے والی چیزیں بینا طریقے کے کیسے ہو سکتا ہے بہت بڑا جملہ کہہ رہا ہوں اللہ کی قسم بہت بڑا جملہ کہہ ہر چیز کا ایک طریقہ ہے ٹھیک ہے ہر چیز کا ایک طریقہ ہے ویسے ہی ماتم کا بھی ماتم کا بھی ایک طریقہ ہے آپ کو وہ طریقہ اس لیے نہیں بھولنا ہے کیونکہ وہ طریقہ خود آپ کے معصوموں نے بتایا ہے سمجھ رہے ہیں آپ میری بات کو اچھا ایک بات بتاؤ معصوم کی گفتگو ہو رہی ہے معصوم کی گفتگو ہو رہی ہے بادشاہ کا دربار ہے وہ جانتا ہے کہ دربار پاور لشکر تلوار سب کچھ کے باوجود میں سجاد کو نہیں روک سکتا مگر اگر سجاد کسی چیز سے رک جائیں گے تو اس کا نام ہے ازان گوھر نہیں کیا آپ نے گوھر نہیں کیا آپ گوھر نہیں کیا آپ پوری طاقت ہے بھائی پوری سلطنت ہے پوری راجہ شاہی ہے اس کے باوجود بھی وہ جانتا ہے کہ میری ساری شکتیاں ہار چکی ہیں سجاد کے سامنے کوئی طاقت نہیں ہے مگر اسے معلوم ہے کہ یہ دین کے سچے وارث ہیں ازان سن کے مجھ پہ فرق نہیں پڑے گا مگر ان پہ پڑے گا میں نے بہت بڑا جملہ کہا ہے اور میری تقریر کے اس جملے کو یاد رکھنا اور غور سے سننا ازان کا اثر کس پر ہوگا جو خود اقل ہوگا یا اقل والوں کے ساتھ ہوگا اور اگر ان سے الگ ہے تو اس پہ ازان کا اثر نہیں ہوگا خوب ماتم کرو خوب ماتم کرو بھول جاؤ کہ تمہاری پسلیاں ہڈیوں سے بنی ہیں مگر جیسے ہی معزن کہے اللہ اکبر ایسے ہاتھ گرا لو جیسے سجاد نے اپنی زبان روکی تھی کیونکہ تمہارا ہاتھ سجاد کی زبان سے زیادہ مقدس نہیں ہو سکتا اب یہاں کچھ لوگ ایک دوسرا انگل دیتے ہیں کہ معصوم کی بات کو ازان سے روکا گیا ارے بھائی وہ اس نے روکا مثلا جنرل ہی کیا ہوتا ہے ہم مولویوں کو دوپہر کی مجلس میں چالیس میں جب بلایا جاتا ہے تو دس بجے کا اعلان ہوتا ہے اور ممبر پہ مولوی کو بٹھاتے بٹھاتے زیادہ ٹائم دیکھ لیجئے گا کہیں میرا زیادہ ٹائم نہ ہو گیا ہے نا تو مولویوں کو بٹھاتے بٹھاتے ساڑھے گیارہ پونے بارہ ہو جاتا ہے اب بارہ پیتیس ہزان کا ٹائم ہوتا ہے اب مولوی کے پاس جو ہے وہ پیتیس چالیس منٹ رہتے میرے لیے تو خیر مسئلہ نہیں میں تو اتنا بھی کافی ہے میرے لیے لیکن وہ لوگ بیچارے جن کو اپنی سپیچ ایک گھنٹے کے پہلے سویچ آف کرنا نہ آتا ان کے لیے مصیبت ہو جائے گی کیسے اس کو ہم بند کریں اپنے پورے ٹاپک کو ختم کریں تو میرا ہمیشہ طریقہ رہتا ہے بھائی یہ دیر آپ نے کیا ہے اور ازان کا وقت ہوگا ہم اس کے پہلے ختم کر دیں گے مجلس کا مطلب مسائب ہے پندرہ منٹ مسائب ہو گیا مجلس ہو گئی آپ کی مجلس کا مطلب مسائب کے علاوہ کچھ نہیں ہے کوئی شخص اگر ایک گھنٹا سوا گھنٹا ڈیڑھ گھنٹا پڑھا تو وہ اس کی صلاحیت ہے وہ اس کی صلاحیت ہے مجلس وہی مسائب ہے زہرہ کسی کی صلاحیت سننے نہیں آتی زہرہ رومان لے کے وہ آنسو لینے آتی ہیں جو آپ مسائب میں بہاتے ہیں ٹھیک ہے میں فضائل کے ذکر مولا کے خلاف نہیں ہوں میں اس راستے میں نوکروں کے نوکروں کا نوکر ہوں غلاموں کے غلاموں کا غلام ہوں مگر یاد رکھنا ہر چیز ایک طریقے کے ساتھ ایسا نہیں کہ مسجد سے آپ گزر رہے ہیں اور آپ کے انجمن کے نوہ خان صاحب بتیس شیر کا کلام پڑھیں گے تو آپ اس بتیس کی شیر کے کلام کی ادائیگی کے لیے ماتم کیے جا رہے ہیں اور وہاں لوگ نماز پڑھے جا رہے ہیں اور آپ وہاں ایسی جگہ کھڑے ہیں کہ جہاں لوگ آپ کو ماتم کرتا دیکھ رہے ہیں تو ماتم نماز سے الگ نہیں دیکھنی چاہیے یہ یاد رکھنا ماتمی جوان مسجد سے الگ نہیں دیکھنا چاہیے یہ دو قومیں نہیں ہیں یہ دو قومیں نہیں ہیں اب آپ زنجیر کا ماتم کر رہے ہیں بہت زبردست آپ نے خون نکالا ہے اچھا خون نکال لیا آپ نے مولا کے لیے نکالا نا تو یہ فوٹو فیس بک میں کیوں جا رہی ہے آپ مجھے سمجھا دیجئے مجھے ایک لوجک دے دیجئے کہ آپ نے یہ تو مولا کے لیے نکالا تھا تو مولا کے لیے نکالا تھا کب اے گیا آپ چپ چاپ اپنے زخم کو آپ چھپائیے اور چلے جائیے ٹھیک ہے نا یہ فیس بک پہ کیوں جا رہا ہے اور بہت کلوز تصویر کیوں جا رہی ہے کٹتے ہوئے زخم اور پھٹتے ہوئے زخم یہ کیوں جا رہا ہے بھائی کس کو دکھانے کے لیے کس کو خوش کرنے کے لیے کس سے لائک لینے کے لیے کس سے کمنٹ کروانے کے لیے اور اگر آپ یہ زخم لائک اور کمنٹ کے لیے لگا رہے ہیں تم آپ کی جگہ زہرہ کچھ نہیں دیں گی اس کا بدلہ میں نے آپ کو کہہ دیا جو مجھے کہنا یہ سمجھ لیجئے یہ فوٹو اگر آپ یہ فوٹو اگر آپ نے لائک اور کمنٹ کے لیے لگائی ہے تو پھر لے لیجئے آپ لائک لے لیجئے اور آپ کمنٹ لے لیجئے کچھ پیسہ ویسا مل جائے تو ایف بی سے لے لیجئے ٹھیک ہے مگر زہرہ اسی جوان کو اس کے زخموں کا صلاح دیں گی جس نے صرف حسین کے لیے لگایا بات سمجھ میں آ رہی ہے آپ کو اب آپ اس کا نیگیٹیف پہلو دیکھئے آپ کو پتا ہے کہ جب تک یہ اسلامک آتنگوات کا لفظ میڈیا میں نہیں آیا تھا تب تک ویسٹ کی پوری دنیا ہمارے خلاف تھی اور ہمارے خلاف جو جمع ہو رہے تھے وہ ایویڈنس اس طرح جمع ہوتے تھے کہ صاحب یہ ایسی قوم ہے کہ جس کا خود پہ ہی کنٹرول نہیں رہتا یہ اپنے آپ کو ہی مارتی ہے آپ سمجھئے ایک ازاداری کی خوشبو ہے ایک ازاداری کی حساسیت ہے ایک ازاداری کی فیلنگ ہے جسے آپ سمجھ سکتے ہیں آپ کے علاوہ کوئی نہیں سمجھ سکتا میں یہاں خطابت کے جملے استعمال نہیں کر رہا ہوں وقالت کے جملے استعمال کر رہا ہوں آپ کی ماں ہے آپ کے باپ ہے آپ کا سگا بھائی ہے آپ کا خون ہے یہ آپ سمجھ سکتے ہیں دوسرا اسے نہیں سمجھ سکتا آپ کا سگا بھائی ہے آپ کا سگا بھائی ہے مگر کسی کے لیے وہ سرکار کی آبادی کا ایک حصہ ہے وہ ایک ماتر ووٹر ہے اس کے علاوہ نہ وہ بھائی ہے نہ بہن ہے آپ سمجھ رہے ہیں میری بات کو تو کربلا کی جو خوشبو ہے جو آپ سمجھ لیں گے وہ دوسرا نہیں سمجھے گا کربلا کی جو حساسیت ہے جو آپ سمجھ لیں گے وہ دوسرا نہیں سمجھے گا کربلا کو جیسے آپ پیش کر لیں گے ویسے دوسرا پیش نہیں کرے گا وہ جب بھی گفتگو کرے گا نیگیٹیو اپروچ میں کرے گا اور جب وہ نیگیٹیو اپروچ میں کرے گا تو سوال عقل پہ آئے گا جب وہ نیگٹیو اپروش لے گا تو سوال عقل پہ آئے گا اور جب سوال عقل پہ آئے گا تو یہ ساری ایف بی میں پھیلی ہوئی تصویریں ایویڈنس بنیں گی کچھ بات سمجھ میں آ رہی ہے آپ کو یہ ساری تصویریں ایویڈنس بنیں گی جب یہ ایویڈنس بنیں گی تو آپ کو پتہ ہے جو لوگ تھوڑے بہت پڑھ لکھ جاتے ہیں اور ان کو کوئی بہت بڑا کام نہیں ملتا تو لندن جا کے کتاب لکھنا شروع کر دیتے ہیں پھر کوئی سرفیرا ایک بجڑ دے دے گا کہ صاحب یہ شیعوں کے خلاف کتاب لکھنی ہے اور وہ شیعوں کے خلاف کتاب لکھنے کے لئے یہ ایویڈنس جمع کریں گے اور آپ کو کچھ بھی ثابت کریں گے اس لئے آپ فیوچر میں آنے والے سو سال کے بعد کے جو شیع جوان ہوں ان کے لئے ایسا ماحول کھڑا کریں کہ انہیں آقل کہا جائے آقل کے سوا کچھ نہ کہا جائے درود پڑھیں محمد وآہ بات کلیر ہو گئی آپ تک تو کلیر ہو گئی نا بس میری ذمہ داری آپ ہے جو میرے سامنے کل جس تک بات جاتی ہے وہ اگر مجھے آوڈیو میں سن رہا ہے ویڈیو میں سن رہا ہے کہیں کسی جگہ کسی مادیم سے سن رہا ہے تو میں یہی کہوں گا کہ مولا اسے توفیر دیکھ جو میری باتوں کو سمجھے یاد رکھئے گا اگر ہم حسین کی حالانکہ ہم ہوتے کون ہیں ہم اگر مشن حسین کی میں اس جملے کو تھوڑا اور آگے کر لیتا ہوں کیونکہ ہماری حیثیت نہیں ہے کہ لفظ حسین پر کچھ بولے ہم مشن حسین کی اگر عزت نہیں بڑھا سکتے تو ہم مشن حسین کے احترام میں کمی ہونے کا ریزن نہیں بنے آپ نے اگر شرط اتاری ہوئی ہے نامہرموں کی بھیڑے ماں بہنے پیچھے چل رہی ہیں تو آپ شٹ پہنے رہیے چوری کپڑے کو بھی کاٹتی ہے دیکھئے میرا میرا مدہ میرا مدہ اکل ہے تو میں وہی بات آپ سے کہہ رہا ہوں جو میرے لیول پہ ہے اور میں سمجھتا ہوں شاید میں اپنے مجھ میں کو سمجھا پا رہا ہوں چوری جب بدن کو کاٹ دیتی ہے تو کپڑا بھی کٹتا ہے تھوڑا سا دو ہاتھ زیادے لگے گا لیکن کپڑا بھی کٹے گا جب آپ کپڑا اتارتے ہیں تو کئی لوگوں کو بہت کچھ کہنے کا موقع ملتا ہے میرے مولا کے ماتمداروں تم سے شیعت پھیلی ہے مگر پہلے کے چالیس سال پہلے کہ ہمارے جوان ماتم کرتے تھے مگر کرتا نہیں اتارتے تھے سننا یہ جملہ اور غور کرنا پچاس سال ستر سال پہلے کہ ہمارے شیعہ ماتم کرتے تھے آپ سے زیادہ ماتم کرتے تھے چونکہ تب تازیہ کے پاس اتنا مجمع نہیں ہوتا تھا بہت کم لوگوں کو چھوٹے چھوٹے گاؤں میں تازیہ لے کے کربلا تک جانا ہوتا تھا آپ گواہ ہیں اس بات کے کہ نہیں ہیں آپ جو بوڑے حضرات پچاس سال سے اوپر کہیں کم سے کم وہ تو جو میرے تھوڑے سے بزوگ ہیں وہ تو جانتے ہیں بھئی صحیح کہہ رہا ہوں جو ستر سال کے بیٹھے ہیں آپ گواہی دیں گے آپ گواہی دیں گے نا کہ جو ساری بھیڑ آشور کے دن جمع ہوتی ہے وہ سب ماتمداروں کی نہیں ہوتی ہے ماتمداروں کی بھیڑ بہت مختصر ہوتی تھی ستر سال اسی سال پہلے ایک ہی نوہ خان دو ہی نوہ خان ہوتا تھا بیس پچیس جوان ہوتے تھے اب لہو لہان چلے جا رہے ہیں اپنی گھر کی اپنے علاقے کی اپنے ہنجومن کی تازیہ لیے کربلا میں ساری تازیہوں کو سمیٹے ہوئے چونکہ ہمارے برادرانہ لسنت تازیہ دار ہوتے ہیں اس ہندوستان میں چار لاکھ سی ہزار گاؤں میں ہر جگہ شیعہ نہیں ہیں سمجھ میں آرہا ہے آپ کو کچھ یہ چار لاکھ سی ہزار گاؤں کے چوپ پہ جو تازیہ رکھی جاتی ہے صرف شیعہ نہیں رکھتا سنی بھی رکھتا ہے ہنفی بھی مالکی بھی شافعی بھی یہ سارے تازیہ رکھتے ہیں اس کے آگے چلیے دلی تازیہ رکھتا ہے برہمن تازیہ رکھتا ہے گپتہ تازیہ رکھتا ہے تیاغی تازیہ رکھتا ہے سارے تازیہ رکھتے ہیں یہ تازیہ دار ازادار ماتمدار سوگوار یہ سارے اہل بیعت کے بارگاہ میں کھڑے ہو کے ان کی جو قربانی ہوئی ہے اس کا احسان ماننے والے لوگ ہیں سمجھ رہے ہیں میری بات کو تو کل کے زمانے میں ماتم تھا مگر بے شرمی نہیں تھی ماتم تھا مگر بے شرمی نہیں تھی یا اسے بدل دوں اچھے سے بول دوں اگر آپ کو چاہیے اگر یہ جملہ شاید کسی کو خراب لگے اچھے سے بول دیتا ہوں کل کے زمانے میں ماتم بھی تھا اور عدب بھی تھا آج کے زمانے میں ماتم ہے بہت اچھا ہے عدب تھوڑا سا گھڑ گیا ہے ہے نا عدب تھوڑا سا گھڑ گیا ہے اس عدب کو ٹھیک کر لیجئے کیوں اس لیے کہ یہ میرے اور آپ کے باپ کی شریعت نہیں ہے جس کی ہے وہ پردے سے دیکھ رہا ہے جس کی ہے وہ پردے سے دیکھ رہا ہے جس کی ہے وہ آپ کو دیکھ رہا ہے آپ اسے دیکھ رہے ہیں مگر پہچان نہیں پا رہے سنا آپ نے بس ماتمداروں سے میری اتنی گزارش ہے بالکل ماتم میں کبھی نہ کیجئے یاد رکھئے انجمن کے لیے ماتم مت کیجئے یاد رکھئے نوہے کے لیے ماتم مت کیجئے یاد رکھئے مجمع اور بھیڑ پک ڈنڈیاں اور موڑ اور چوراہے اور راستے دیکھئے اس لیے ماتم مت کیجئے ماتم بس اس لیے کیجئے کہ بڑی بیچینی میں اکبر پہ نگاہ کی ہے حسین نے اللہ کی قسم ماتم اس لیے کیجئے کہ بڑی بیچینی میں اکبر نے کہا ہے بابا اب مجھے میدان میں جانا ہے ماتم اس لیے کیجئے کہ بڑی بیچینی سے سکینہ نے کہا ہے بابا پیاس مارے ڈالتی ہے ماتم اس لیے کیجئے اللہ کی قسم ماتم اس لیے کیجئے اللہ کی قسم ماتم اس لیے کیجئے تاکہ جب سکینہ آپ کے ماتم کو دیکھے تو سید سجاد سے کہے بھئی اگر یہ کربلا کے میدان میں ہوتے ہمیں تماشے نہ مارے جاتے جزاکم اللہ خدا تمہیں کوئی غم نہ دے سوائے غم سید الشہدہ کے آج دل کر رہا ہے تمہیں علی اکبر کے مسائب سناو خوب ماتم کیا کرو مگر حسین کے اکبر کو سوچ کے کیا کرو خود کو سوچ کے مت کیا کرو خوب ماتم کیا کرو ارے زندہ ٹکڑوں میں بٹے ہوئے قاسم کو سوچ کے کیا کرو خود کو سوچ کے مت کیا کرو خوب ماتم کرو مگر کربلا سوچ کے پیاس سوچ کے غربہ سوچ کے جلتے ہوئے خیمیں سوچ کے سیدانیوں کو سوچ کے ماتم کیا کرو اور کچھ سوچ کے ماتم نہ کیا کرو مدینہ ہے حسین اپنے بیٹے علی اکبر سے کہتے ہیں میرے لال مانگ لے میرے لال مانگ لے اگر کچھ مانگنا چاہتا ہے علی اکبر کہتے ہیں نہیں بابا کوئی خواہش نہیں ہے بیٹا میری خواہش ہے کچھ مانگ لے کہتے ہیں بابا جو بھی خواہش ہوتی ہے پھوپی پورا کر دیتی ہے جو بھی خواہش ہوتی ہے پھوپی پورا کر دیتی ہے بیٹا میری خواہش ہے کچھ مانگ لے علی اکبر فرماتے ہیں بابا انگور عرب میں انگور کا موسم نہ تھا حسین ایک ہاتھ کے چلو میں علی اکبر کا چہرہ لیا ایک ہاتھ آسمان کی طرف اٹھایا جنت سے انگور منگائے علی اکبر کے سامنے رکھ دیے اتنا پیار تھا حسین کو علی اکبر سے اتنا چاہتے تھے اپنے اٹھارہ برس کے علی اکبر کو اب یہی حسین ہے یہی علی اکبر ہے مگر مدینہ نہیں کربلا ہے جوان بیٹا کہتا ہے بابا پیاس مارے ڈالتی ہے اللہ تمہیں سلامت رکھے اللہ تمہیں آباد رکھے تمہارا یہ تڑپ کے رونا میری شہزادی ضرور دیکھ رہی ہے بابا پیاس مارے ڈالتی ہے فرمانے لگے لال اپنی زبان میرے موں میں ڈال دے علی اکبر نے زبان ڈالی اور یہ کہے کہ کھیچ لی بابا تیرا دہن تو مجھ سے زیادہ سوکھا ہے حسین کی پیاس کو اگر کوئی سمجھا تو علی اکبر سمجھا جا میرے لال اپنی پھوپی سے اجازت لے لے اپنے پھوپی کے پاس آئے پھوپی اممہ میرا ایک سوال ہے یہ بتا یہ بتا مریم افضل یا تیری ماں فاطمہ افضل بیٹا کیسا سوال کر رہا ہے میری ماں فاطمہ افضل میری پھوپی یہ بتا کہ مریم کا عیسیٰ افضل یا تیری فاطمہ کا حسین افضل سنتے ہی علی کی بیٹی اپنے مقام سے کھڑی ہو گئی کہتی ہے لال میں سمجھ گئی لال میں سمجھ گئی تو کیا چاہتا ہے میرے بیٹے جا خدا حافظ میرے بیٹے جا خدا حافظ مگر اپنی ماں سے اجازت لے لے اٹھارہ برس میں لیلہ سے کبھی کوئی سوال علی اکبر نے نہیں کیا تھا آپ جانتے ہیں میری ماں بہنیں سن رہی ہیں جب ماں خوش ہوتی ہیں اپنے بچے کو انعام دیتی ہیں علی اکبر اس خیمے کے دروازے پہ آئے جو لیلہ کا خیمہ تھا فضہ کہتی ہے جب تک اکبر نے نہیں پکارا تھا لیلہ مسلے پہ بیٹھی تھی جیسے ہی علی اکبر نے کہا امہ سلام لیلہ خیمے کا دروازہ ڈھونڈنے لگی میں کیا پڑھ رہا ہوں تم کیا سن رہے ہو علی اکبر کے سامنے کڑے ہو کہ کہتی میرے لال تُو نے پہلی مرتبہ مجھے ماں کہہ کے پکارا میرے لال مانگ کیا مانگتا ہے آج تیری ماں بہت خوش ہے آج تیری ماں بہت خوش ہے ادھر جیسے ہی علی اکبر نے اپنی ماں سے باتیں اپنی ماں کو سلام کر کے بعد کیوں ماں نے کہا بیٹا مانگ کیا مانگتا ہے اکبر نے نظر جھکائی جھکا کہ فرماتے ہیں اماں مرنے کی اجازت دے دے مرنے کی اجازت دے دے بولو اپنی چادر سمالی زینب کے قریب آئی کہتی ہے شہزادی میرے علی اکبر کو آمادہ کر مگر جب علی اکبر آمادہ ہو جائے تو میری بس ایک خواہش ہے میں نے اکبر کو گھوڑے پہ بیٹھ کے جاتے نہیں دیکھا میں اپنی نظروں کے سامنے سے علی اکبر کو جاتے دیکھنا چاہتی ہوں علی اکبر تیار ہو گئے بہت طویل مسائب ہے میں پیتالیس پچاس منٹ میں صرف مولا علی اکبر کے مسائب مورنہ میں پڑھتا ہوں بہت کم وقت میں وہ ساری روایتیں چھوڑ کے گزر رہا ہوں علی اکبر کے گھوڑے کا نام قاب ہے خیمے کے تنابوں کے پاس بلایا گیا اکبر سوار ہو گئے اکبر گھوڑے سے چلنے لگے اکبر کا گھوڑا دیرے دیرے چلا حسین دیرے دیرے چلے اکبر کا گھوڑا تیز تیز چلا حسین تیز تیز اکبر کا گھوڑا دوڑنے لگا حسین دوڑنے لگے اپنی چادر سمال ایک بی بی نے کہا اکبر ٹھہر میرا حسین آر آئے جزاکم اللہ جزاکم اللہ بس ایک روایت مجھ سے سن لو مجلس تمام ہے اکبر اکبر نے سوال کیا بابا آپ تو مجھے رخصت کر چکے تھے تم میں سے جتنے جوان بیٹھے ہو جن کے والدین باشا اللہ سلامت ہیں میں ان سے یہ کہہ رہا ہوں حسین کہ اس جملے کو مت بھولنا علی اکبر نے جب سوال کیا بابا آپ تو مجھے رخصت کر چکے تھے پھر پیچھے پیچھے کیوں آ رہے ہیں فرمایا میرے لال اگر تُو صاحبِ اولاد ہوتا میرے لال اگر تُو صاحبِ اولاد ہوتا یہ سوال نہ کرتا بولو میں سارے مسائب چھوڑ رہا ہوں بولو اکبر گھوڑے سے زمین پہ آئے بولو حسین اکبر کے قریب پہنچے مجھے دیکھنا تھا کہ مسائب سمجھ سکو جب حسین اکبر کے قریب پہنچے اپنے آپ کو اکبر پہ جھکایا اتنا جھکایا کہ زلفیں اکبر کے کانوں سے ٹکرانے لگی علی اکبر نے آنکھیں کھولی اپنے بابا کا چہرہ صاف کیا لگی ہوئی دھول کو داڑی سے ختم کیا پیشانی کو صاف کر کے ورماتے ہیں بابا تجھے دیکھ کہ جیسا لگتا ہے جیسے تو مجھ تک آتے آتے کئی بار گرا ہے اور کئی بار اٹھا ایمیرلال مجھ سے نہ پوچ جزاکم اللہ بتو جملے سن لینا منلی تمام ہے حسین بیٹھ گئے حسین بیٹھ گئے میرلال یہ سینے پر کیسا نشان ہے بابا ایک ظالم نے برچی ماری ہے دیر ساری باپ اور بیٹے میں بات ہوئی میں ساری چھوڑ رہا ہوں تھوڑی دیر کے بعد حسین نے گھٹنے ٹیکے حسین نے آستینے سمیٹھی حسین نے آستینے سمیٹھی میں جب مہرم میں مجلس میں مسائب پڑتا ہوں اپنے لوگوں کو یوں سمجھاتا ہوں دیکھو ہاتھوں کے بیچو بیچ اگر خنجر چپ جائے ہاتھوں کے بیچو بیچ اگر چھوڑی چلی جائے تو جب میں چھوڑی پکڑوں گا تو میرا پورا ہاتھ کاپے گا یہ درد سارے ہاتھ کے حصے میں ہوگا بلکل اسی طرح جیسے ہی حسین نے اپنی انگلیاں برچی میں پیوس کی حسین کو لگا میرا علی اکبر کھاپ رہا حسین کو لگا میرا علی اکبر کھاپ رہا دیکھو جب میں آخری جملہ پڑھ لوں ماتم بیٹھ کے کرنا اور پھر کھڑے ہو کے مولا کو پرسا دینا حسین نے برچی کیا نیمے انگلیاں پیوس کی حسین نے چاہا برچی کھچے حسین کو لگا میرا علی اکبر کھاپ رہا ہے حسین نے ہاتھ اٹا دیا اپنے علی اکبر کو دیکھا دوبارہ برچی کی برچی کے حلقے میں اپنی انگلیاں پیوس کی پھر دوبارہ کھیچنا چاہا حسین کو لگا میرا علی اکبر کھاپ رہا ہے تیسری بار جیسے حسین نے انگلیاں پیوس کی دھیرے دھیرے خون سے بڑا ہوا علی اکبر کا ہاتھ اٹھنے لگا اپنے بیٹے کے اٹھتے ہوئے ہاتھ کو دیکھ کے حسین نے ہاتھوں کو دیکھا ہاتھ سر تک آیا بابا برچی کھیس تیرے سر کی قسم میں نہیں کابرا بابا میں نہیں کابرا کربلا ہل رہی ہے کربلا ہل رہی ہے اے بابا بابا برچی کھیس تیرے آئی وَلَا لَعَنتُ اللَّهَ لَلْقَوْمِ از دیال مِ وَسَيَعْلَمُ اللَّهِ دِلَمُ وَيِمَنْ قَلَبُ وَيِنْقَلَبُونَ اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا لِلَّهِ اللہ مردقنا لیمانا صالقا ولیسانا ذات علمنا ناقن صلی اللہ علی محمد و علی تیرین و قاہر فضلک و رحمت کیار حمر رحمین پروردگارا حمز جو غریب ان کو تونگر بنا عمار و بمار کربلا سید سجاد کے صدق شفائے کلی عطا فرما مرہمین و مرہومات کی مغفرت فرما حضرت حجت کے ظہور میں تعجیل فرما سب کو ان کے ناصرین میں شمار فرما ہمارے ان چند آسوں کو بارگاہ زہرہ میں شرف قبولیت عطا فرما جو مومنین بیمار ہوں ہمارے کربلا مولا سید سجاد کے صدقے انہیں شفائے کلی عطا فرما جو ہماری بہنیں بیمار ہوں بیمار مدینہ جنب سغرہ کے صدقے انہیں شفائے کلی عطا فرما دور دراز سے اس شہر میں لوگ رزق کے سلسلے سائیں پروردگارا ان کے رزق میں کثیر غصت و برکت عطا فرما جو مقروض ہوں اللہ دست غیبی عطا فرما الہی ان کے قرص کو عدا فرما الہی انہیں مقروض نہ رہنے دے الہی جو لاولد ہوں انہیں اولاد عطا فرما جو اولاد والے ہوں ان کے اولاد کو سیرت سالحہ سے حراستہ فرما پرچم اسلام کو سر بلند فرما اسلام دشمن داقتوں کو نستنابود فرما حضرت حجت کے ظہور میں تعجیل فرما سب کو ان کے ناصرین میں شمار فرما ربنا تقبل مننا انکا انتا سمیل علیم بہق محمد وعالی طیبین وطاہرین بفضلک ورحمت کی آرمار ورحمین